الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه وازواجه وعلماء ملته اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشِ اِيَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوهَ لَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام عليك يا رسول اللہ السلام عليك يا حبیب الله السلام عليك يا شفی المزنبین السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك يا سیدیا جد الحسن والحسین حمد و صلات کے بعد آج سے ہمارا جو موضوع ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں کسی کا بھی گزارہ نہیں ہے جب تک وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر اور آپ کی پیروی پر عمل نہیں کرے گا یا سادہ لفظوں میں جس جس کو یہ پتہ ہے کہ میں رسول پاک سے چھوٹا ہوں میں رسول پاک سے اس کا آپ کی صیرت کو اپنائے بغیر گزارہ نا دنیا میں ہے نا قبر میں ہے نا معاشر میں ہے اللہ کریم نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا ہے قُلْ اِن كُنتُم تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ آیت ایک ہے شانِ نزول دو ہیں غور کریں گے تو انشاءاللہ بہت ساری باتیں جو اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہیں آپ کو سمجھ آ جائیں گی اگر آپ نے غور سے سنا قرآن تو پہلا شانِ نزول یہ ہے یہود و یہود جو صحابہ کرام کو بقاعدہ تانے دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سب کچھ ہم ہیں ہم اللہ کے محبوب بھی ہیں اللہ کے پیارے بھی ہیں تم تو بس ایسی خامخہ ساری ساری رات نماز میں ہو جہاد میں اپنا مال جانے گھار بار یعنی ماذا اللہ جس طریقے پہ تم چال رہے ہو یہ اللہ کو اللہ تک پہنچنے کا طریقہ نہیں ہے سادہ لشم تو غلاموں نے مصفہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی تو رب نے پھر اس آیت کو نازل فرمایا اور بتایا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ وہ ہے یا یہ ہے وہ بھی ہم آتے ہیں آیت کی طرف دوسرا شانِ نزول اس پہ بھی ذرا غور کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے پاس سے گزرے جو دو نمبر تھے انہوں نے کیا کیا ہوا تھا کعبہ مشرفہ کے اندر بیت اللہ کے اندر بھت لٹکائے ہوئے تھے ان بھتوں کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے اس وجہ سے ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکل کا علاج کرو یہ بھت اس قابل نہیں ہے یہ بھت اس قابل ہے کہ بندہ ان کی عبادت کرے دوسرے نمبر پہ بھت کا کیا کام ہے کہ بندے کو رب تک پہنچائے بندے کو انہوں نے کہا نہیں جی اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بس ایک ہی ہے جملے سن رہے ہیں آپ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بس کون ساتھ جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اسلام کیا ہے اس جملے پہ آپ نے غور کرنا ہے آپ کے زمانے میں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے یہ نہیں دیکھنا کہ اسلام جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے یہ جملے ذہن میں رکھنے آپ نے ان دو نمبر لوگوں نے کیا کہا تھا کہ جس طریقے کو ہم نے اپنا رکھا ہے یہ اللہ تک پہنچاتا ہے یہ راستہ اللہ تک لے جاتا ہے اس پہ عمل کرنے کی وجہ سے بندہ اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے یہ ہے ان بت پرستوں کے کلمات اب مصطفیٰ کی سنو ابھی تک آیت نازل نہیں ہوئی رسول باق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو اگر اللہ کا پیارہ بننے کا شوق ہے نا کہ میں اللہ کا دوست بن جاؤں اللہ مجھ سے محبت کرے میں اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں تو فرما اس کے لئے تو ایک ہی راستہ ہے اس کے لئے تو ایک ہی راستہ ہے اس کے لئے ایک ہی در ہے اس کے لئے ایک ہی ذات ہے اور مصطفیٰ نے فرمایا وہ در مصطفیٰ ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے فرمائیں میری پیروی کیے بغیر میری اتباع کیے بغیر کسی صورت بھی ممکن نہیں کہ کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن جائے اگر تم نے اللہ کا محبوب بننا ہے اگر تم اللہ کی ذات تک پہنچنے کا ارادہ رکھتے اگر تمہیں شوق ہے کہ اللہ ہم سے محبت ہے تو پھر کیا کرنا ہوگا جو ہم کر رہے ہیں یہ نا فرما یہ کوئی قانون نہیں ہے انہوں نے کہا تھا نا کیونکہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بت پرستی ہمیں اللہ تک پہنچائے گی فرما یہ نظریہ پھر باطل ہے اس کو چھوڑ دو جو ہم کہیں کیونکہ تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں کیونکہ تمہاری کیونکہ یہ جملہ دین میں وہ بول سکتا ہے جس کی کوئی اوقات تو ہونا اب میرے جیسا بندہ کہہ جی جو میں کہوں اس کی وجہ سے بندہ اللہ تک پہنچے گا تو اس کے عقل کے علاج کی ضرورت ہے بات سمجھے یہ کہ نہیں ہے اوہ جی میں نے جو کہہ دیا ہے میرے پیر نے جو کہہ دیا ہے میرے فلان نے جو کہہ دیا ہے نہ میں کچھ ہے نہ پیر کچھ ہے سب کچھ ہے تو ذات مصطفیٰ ہے جو مصطفیٰ کے پیچھے کھڑا ہے وہ ہمارا آقا بھی ہے ہمارا مولا بھی ہے جس نے مصطفیٰ کی صیرت کو چھوڑا مصطفیٰ کریم کی اتباع کو چھوڑا مصطفیٰ کریم رعوف الرحیم علیہ السلام کی مبارک سونن کو ترک کیا یقین جانے وہ کتنا بڑا گتی نشین کیوں نہ ہو وہ شیطان تک تو پہنچ سکتا ہے مصطفیٰ کے رب تک نہیں پہنچ سکتا یہ اس لیے جملہ بولا تھا اور کہا تھا یاد رکھنا وہ کہہ رہے تھے ہم نے جو یہی کیا آج ہمیں ایسے دو نمبر لوگوں سے جملے آپ نے بھی سنے ہیں میں نے بھی سنے ہیں بندہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یار کسی دربار پہ سجدہ کرنا کبیرہ گناہ ہے وہ کہتے ہیں میرے پیر نے کہا ہے اس کو سجدہ کر اللہ نہ تہتہرے ہیں پیر پر جو رسول پاک کی حدیث کی مخالفت کرتا ہے جو قرآن کی مخالفت پر دین کی تعلیم کرنا ہے ایسے شخص پر اللہ کی کیا ہوترتی ہے کچھ نہیں ہوتا ہم نے رسول پاک کا دین ہی ذکر کرنا ہے جو رسول پاک کی شریعت کی مخالفت کرے اور ڈٹ کے کرے اور ایک ہے بندہ چلو غفلت کا شکار اس کا مسئلہ اور ہے اس کا مسئلہ ایک بندہ غفلت کا شکار ہے اس کا معاملہ اور ہے کہتا ہے نہیں اسلام یہی ہے آپ کو بھی سمجھانی چاہیے ان میں زمین و عثمان کا فرق سادہ نوزوں ایک بندہ نماز نہیں پڑھتا آپ نے اس کو کہا یار نماز بہت ضروری ہے مسلمان کے لئے اس نے کہا یار بس غفلت کے شکار ہو گئے کچھ اچھ کریں گے ایک طرف یہ کھڑا ہے گناہ اس کا بھی یہی ہے اور دوسری طرف بندہ کھڑا ہے آپ نے کہا نماز پڑھیں اس نے کہا میرے پیر نے کہا اے میرا تو مرید ہو گیا نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے اب آپ کے نظر یہ دونوں ایک جیسے ایک نے گناہ کو اسلام کا درجہ دے رکھا ہے یہ دوسرے نمبر والا ہے اور پہلے والا گناہ کو گناہ تو سمجھ رہا ہے نا وہ کہتا ہے یار میری غفلت کام غلط ہے کام غلط ہے تو یہ دو نمبر لوگ جن سے رسول اللہ قلام فرما رہے تھے یہ پہلے نمبر والا قلام کر رہے تھے کہ جو ہم کہیں اس کی وجہ سے اللہ تک پہنچا جاتا ہے فرما یہ تمہاری غلطی ہے تم ہوتے کون ہو تمہاری اوقات کیا ہے یہاں تو اس کی بات چلتی ہے کہ جو میں کہوں جس ذات کو لوگ مصطفیٰ کے نام سے جمتے ہوں فرما یہ تو میری چلتی ہے تمہاری کیا اوقات ہے تمہاری کیا اوقات ہے رسول پاک نے ان کو فرمایا دیکھو تم دعوے کرتے ہو اللہ کے محبوب ہونے کے تمہارے دعوے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں انہیں یہودیوں کو بھی اور ان مشرقین کو بھی تمہارے دعوے ہیں کہ ہم اللہ کے فرمایا اللہ کے پیارے ہونے کے لیے لازم ہیں پہلے بندے کے پاس نسبت مصطفیٰ ہو پہلے بندے کے پاس مصطفیٰ کا در دولت ہو پہلے بندے کے دامن میں مصطفیٰ کی سیرت ہو پہلے بندے کے کردار سے مصطفیٰ کی سیرت کی خوشبود زلکتی ہوئے نظر آئے فرمایا جب تم میری بات ہی نہیں مانتے جس کی وجہ سے رب راضی ہوتا ہے تو کیسے تم اللہ کے محبوبندے بن سکتے اتنی گفتگو فرمائی رب نے اپنے حبیب کے انہی کلمات جبریل کو بھیج کے قرآن نازل فرمایا اور قیامت تک کے لوگوں کو بتایا کہ تمہاری نہیں چلتی چلنی ہے تو بس مصطفیٰ کی چلنی ہے تم کون ہوتے ہو میرے آقا نے تو ایک دن یہ جملے بھی فرمایے تھے فرمایا اگر آج اللہ کا پاک پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام بھی ہوتا آج تو فرمایا میری پیروی کے بغیر تو موسیٰ کا گزارہ بھی نہ چلتا تم کون ہو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے علالعزم الرسول علالعزم الرسول جناب موسیٰ علیہ السلام فرمایا آج وہ بھی ہوتے تو میرے طریقے کے بغیر موسیٰ کا بھی گزارہ حالانکہ بہت اونچے نبی ہیں حالانکہ بہت اونچے نبی ہیں تو تم کہاں سے آئے ہو کہ میں نے جو کہہ دیا ہے میرے پیر نے جو کہہ دیا ہے اے پیر وہی ہوتا ہے میں نے میری تقریباً آپ کو تبلیغ کرتا ہوں نہیں اس علاقے میں اکثر جو مسئلہ میں نے بیان کیا ہے ایک ہی بار بار وہ یہی ہے کہ پیر کون ہوتا ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا مکمل بیکر ہو عالم ہو صحیح العقیدہ ہو کسی حسنی کا گساخ نہ ہو کسی حسنی کا گساخ صحیح العقیدہ ہو لوگوں کو خود دین پر عمل کریں اور دوسروں کو دین کی طرف بلائیں فَهُوَ مُرْشِدٌ فَهُوَ شَيْخٌ سارا کچھ وہی ہے مرشد بھی وہی ہے شیخ بھی وہی ہے اللہ کا نیک بندہ اور اللہ کا دوست بھی وہی ہے وہ آپ کو اپنے آپ کو کبھی پیر نہ کہیں لیکن شریعت کہتی ہے لوگوں یہی تمہارا مرشد ہے یہی تمہارا شیخ ہے یہی تمہارا پیر ہے کیونکہ مرشد کا کام ارشد یرشد و ارشاد فَهُوَ مُرْشِد خود دین پر چلنا دوسروں کو دین کی طرف بلانا ہے تو جس کا اپنے دین پر عمل نہیں ہے وہ مرشد ہے تو جو بھی میں نے اس لئے افتدا میں جملہ بولا تھا آج اسے ہمارا موضوع ہے جو بندہ سمجھتا ہے میں رسول پاک سے کیا ہوں چھوٹا ہوں جہرے حدیث اور قرآن اسی سے ہی تعلق رکھتے ہیں آپ نے سمجھا نہیں جملہ تھا قرآن اور حدیث میں جتنی باتیں آئی ہیں یہ صرف اس کے لئے آئی ہیں جس کا یہ عقیدہ ہو کہ میں رسول پاک سے بولو تو شریف جو کہ ہماری مثل ہے ان موضیوں سے قرآن خطاب نہیں کرتا حدیث ان موضیوں کے لئے نہیں آئی کیونکہ وہ تو خود رسول پاک کا مثل ہو گیا تو اس کو بھی کیا ضرورت ہے رسول پاک کی پیروی کرنے کی وہ تو رسول جیسا ہو گیا اسفراللہ اللہ زیم قرآن آیا ہے مسلمانوں کے لئے اور مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو رسول پاک سے چھوٹا ہی سمجھیں جب ابو بکر جیسے کچھ نہیں سمجھتے اپنے آپ کو سرکار کے سامنے تو آج کے مولوی کو کس نے کہا سٹیج پہ بیٹھ کے یہ جملے بولے ہمارے جیسے بشر ہیں رسول پاک کو اپنے جیسا بشر ماننے والا کچھ تو ہو سکتا ہے قرآن کی نگاہ میں حدیث اور شریعت کی نگاہ میں مسلمان باقی جو مردی ہو جائے ہو سکتا ہے یعنی سکھ ہو سکتا ہے ہندو ہو سکتا ہے مرزائی ہو سکتا ہے یوہدی ہو سکتا ہے عیسائی ہو سکتا ہے کافر ہو سکتا ہے لیکن میرے آقا کو اپنے جیسا بشر ماننے والا بولو نا یار قرآن کا فیصلہ میں کیا کروں حدیث کا فیصلہ میں کیا کروں تو اب رسول پاک نے فرمایا کہ کسی کی نیچے لے گی میری مخالفت پر اگر آئے گا تو کن کی چلنی ہے صرف بلند آواز سے اور یار یہ آپ نہیں بول رہے رب بھی یہی فرماتا ہے سرکار نے تو چلو فرما دیا رب نے جبریم کو فرمایا اسی مفہوم کا قرآن بنا کے لے جا ان کی بھی عقل ٹھک آنے لگے اور آنے والے جو دو نمبر آئیں گے چلو ان کی نہ لگے جو صحیح بندے ہوں گے ان کو تو سمجھ آئے گی کہ ان کے پیچھے نہیں جانا ان کے پیچھے دیکھو یار ایک بات اس کے بعد معایت کی طرف آتا ہوں جو بندہ بھی جو بندہ اب دیکھو کتنے پیارے جملے ہیں لوگ کہتے ہیں جی یہ دو نمبر پیرو کے خلاف ہی کیوں بولتا ہے جو بندہ بھی اس میں میں خود نہیں آرہا جو بندہ مجھے اب بندہ تو سمجھتے ہی ہوں جو بندہ بھی میں بھی بندہ ہی ہوں جو مسلمان بھی میں بھی آپ سب بندے ہیں آپ سب بھی مسلمان ہیں جو بھی رسول پاک کی شریعت کی مخالفت کرے اور کہے ایسے ہی کرنا ہے وہ بندہ فارغ ہے وہ بندہ بھلے کوئی ہوں بھلے مفتی شاہب خطیب شاہب امام شاہب مدرس شاہب دیکھو میں نے چار نام جنوے ہیں پھر کہا بھلے پیر شاہب پھر بھی نراز پیر شاہب ہی ہوتے ہیں مفتی شاہب کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی مدرس کو بھی کوئی تکلیف ہے امام مسجد کو بھی کوئی تکلیف ہے سمجھ آ رہی ہے جب کہا بھلے پیر صاحب ہوں اب اس کو بھی تکلیف شروع ہو گئی اور جو اس کے اندھے غلام ہیں ان کو بھی تکلیف شروع ہو جاتی ہے تو آپ کو سمجھ دعا جانی چاہیے کہ جملہ ایک ہی ہے اب میں نے اس کو مفہومیں کلی کے طور پر دیا جو بندہ بھی جو انسان بھی جو مسلمان بھی رسول پاک کی مخالفت میں کھڑا ہو اور پھر کہے ایسے ہی کرو ایسے ہی کرو جیسے دو نمبر لوگ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا ساتھ اللہ سے مطلب سمجھا رہے ہیں کہہ تو نہیں سکتا لیکن مطلب یہی ہوتا ہے کہ میرا طریقہ مازاللہ ان سے اچھا ہے نہیں سمجھے آپ جملہ جو طریقہ میں دے رہا ہوں وہ مصطفیٰ کے طریقے سے مازاللہ کیا ہے اگر اچھا نہیں تو لوگوں کو عمل کیوں کرا جائے وہ زبان سے کہے گا نہیں کیونکہ پتہ ہے سری کوفر کا فتوہ لگ جائے گا لیکن اس کی تبلیغ تو یہی بتا رہی ہے اس کا طریقہ عمل تو یہی ایک بندے کا ایک ذات کا طریقہ تمام ذاتوں سے اللہ کے بعد سب سے عالی ہو اور گھٹیا ترین بندہ اٹھ کے کھڑا کہے اس کو چھوڑو جو میں کہتا ہوں وہ کرو اس کا دوسرے مفہوم میں کیا مطلب ہوگا یہی ہوگا نا جو میں کہتا ہوں وہ ٹھیک ہے جو میں کہتا ہوں وہ حالانکہ یہ ظالم ہے جو شریعت سے تکر لے رہا ہے یہ ظالم ہے جو مصطفیٰ سے تکر لے رہا ہے یہ ظالم ہے مردود ہے اب یہ تو تھے میرے آقا کریم کے کلمات مبارکہ اب رب نے کیا قرآن نازل فرمایا رہتی دنیے تک دو نمبروں کو ایسے زبا کیا ہے کہ جس کو اللہ نے تھوڑا سا شعور بھی بخشا ہے نا اگر وہ اس کا مرید ہو بھی چکا ہے تو جان چھڑا لے گا قرآن سننے کے بعد جان ہے سب سے بڑا مرشد ہمارا قرآن ہے سب سے بڑا رہبر و رہنمہ ہمارا سب سے بڑا مرشد و رہبر و رہنمہ مصطفیٰ کی حدیث ہے تو جو بڑے پیر کے خلاف ہو جائے اس کو تو کوئی نہیں مانے قرآن ہماری حدل للمتقین قرآن ہدایت کے لئے آیا ہے کہ نہیں ہے ہدایت کے سرچشمے ہیں کہ نہیں اب رب نے کیا فرمایا مصطفیٰ کے کلمات من وان اسی طرح قرآن بنا کے نازل فرما دیا ممکن ہے کوئی دو نمبر حدیث کے بارے میں کہہ دے سند میں مسئلہ ہے اور آج تو ہم پریکٹیکل ہی دیکھ چکے جس بندے کی اپنی جھوٹی سوچ اور باطل نظریہ کے برعکس کوئی حدیث آ جائے وہ چپ کر کے ایک جملہ بول دیتا ہے ہاں زادیس الزیف ہاں زادیس الزیف اوہ اللہ کے بندے سوچا ہے کہ اس کا مطلب کیا نکلے گا اپنی جھوٹی عقل کے خلاف بات آگئی تو تُو نے کہہ دیا حدیث ہی ٹھیک نہیں تُو نے کبھی اس کی گہرائی میں سوچا اس کا مطلب کیا ہے ماذا اللہ رسول پاک نے جھوٹ بولا ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے اپنی من گھڑت کہانیوں کو ثابت کرنے کے لئے اپنے من گھڑت دو نمبر نظریات اور عقایت کو ثابت کرنے کے لئے بندہ رسول پاک کی حدیث تیبہ کی مخالفت پر بولے ایک وہ انسان ہو سکتا ہے مسلمان اور اسلام تو بہت بڑی بات ہے جو بھی آپ کو سمجھ نہ آئی یار ہم تو اس کی مخالفت پر کام کر رہے ہیں عرصے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں ایسا نہیں ہے ایسا آج ایسے ہوں حدیث الموضوع بات ہی ختم ہو یہاں ختم ہوئی ہے لیکن وہاں نہیں ختم ہوئی وہاں جب تیری آنکھیں بند ہوگی نے وہاں سے چھروع ہوگا کہ تُو کہتا کیا تھا تیری عقاد کیا تھا تو اللہ نے رسول پاک کے کلمات کو مقدس قرآن بنا کے نازل فرمایا سنو امان تازہ کرو اور دو نمبر لوگوں سے بچ جاؤ ایک نمبر لوگ وہ کون ہے صحیح العقیدہ جو رسول پاک کے دین کی طرف آپ کو بلاتے ہیں ان کا ساتھ دو یہی وہ لوگ ہیں سورہ بنی اسرائیل میں جن کے بارے میں فرمایا کہ ہر بندہ کل کو اپنے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا وہاں امام سے مراد امام مسجد نہیں ہے جس بندے کی پیروی پہ آپ نے زندگی بسر کی وہ امام مراد ہے جس کی باتیں مان کے آپ نے زندگی بسر کی تھی وہ بندہ وہاں مراد ہے اچھے کے ساتھ چلے تو کل اچھوں کے ساتھ اٹھائے جائے گا اگر برو کے ساتھ چلے بدعقیدہ بدمذہب بسرہوں کے ساتھ چلے تو کل انہی کے ساتھ اٹھائے جائے گا یہ رب کا قرآن ہے اب اللہ نے اپنے حبیب کی پیروی اور اتباع اور سنت کو کتنوں اونچا درجہ دیا ہے ذرا غور کیجئے گا فرمایا کل حبیب آپ فرما دیں ان کون تم ان شرطی ہے اگر ان کا معنی ہے اگر کون تم تمہارا یہ دعویٰ ہے نا اوہ یہودی اور مشرق دعویٰ کر رہے تھے ہم اللہ کے کیا ہیں محبوب بندے ہیں اللہ ہم سے محبت کرتا ہے تم تو سیحبا بس ایسا ہی رسول پاک کے پیچھے ماذا اللہ ماذا اللہ چل رہے ہو اور بعض آیات پر شاہد جو یہاں تک ہے تمہارے پاس کھانے کو نہیں پینے کو نہیں اگر تم حق پہ ہوتے تو اللہ تمہیں دولت نہ دیتا تو اللہ نے فرمایا اوہ دے وقوف ہو دولت مند ہو نہ کوئی حق پہ ہونے کوئی علامت دھوڑی ہے دولت تو فیرون کے پاس بھی تھی کارون کے پاس بھی تھی شداد کے پاس بھی تھی دولت مندی اور امیرت کا کوئی تعلق اور غریبت کا حق اور باطل کے ساتھ ہے بندے کہتے ہیں یار پانچ سال سے نماز پڑھنے ابھی میں امیر ہی نہیں ہوں اوہی اکل کا علاج کر نماز پیسوں کے لیے پڑی جاتی اکل کا علاج کریا نماز اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے بلکہ ہم نے تو شریعت میں یہ پڑھا جو جتنا متقی پریزگار ہوتا جائے گا اتنی آزمائش کا سامنہ اس کے سامنے آتا چلا جائے گا ہم نے تو یہ پڑھا ہے اِن قُنْتُمْ اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کون سا تو حِبُّونَ اللَّهَ ہم اللہ کے پیارے ہیں ہم اللہ کے ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں تو اے محبوب کل آپ بتائیں نہ اللہ کا محبوب بندہ کہاں سے جا کے بنتا ہے فَتْتَبِعُونِي ان سے فرمائیں مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ جاؤ اور ان کی ہر ہر بات کو مانتے چلے جاؤ یُحْبِبُكُمُ اللَّهَ پھر تمہیں نہیں اعلان کرنا پڑے گا ہم آشے کے رسول ہیں ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں ہم اللہ کے پیارے ہیں تم مصطفیٰ کی بارگاہ میں جھوک جاؤ فتح بھی انہوں کا مانا یہی ہے کہ وہ جو حکم دے دیں تم سر جھکائے چلے جاؤ جو آٹر دیں نہ سوچنے کی اجازت ہے نہ سمجھنے کی جاؤ جو آٹر پہنچ جائے چپ کر کے عمل کے عمل یہ چونوں چرا نہیں کرنے کہ فلاں کیا کہے گا تو فلاں کیا کہے تو برادری کدھر جائے گی تو محلے والے کہا جائیں گے تو رشتہ دار کہا جائیں گے تو برادری کہا جائیں گے تو ولیمے والے کہا جائیں گے فرمایا جہاں مرتے ہیں مرنے دے اللہ کا محبوب بننا ہے تو فتح بھی انہیں کیا کرنا ہوگا تجھے میرے طریقے پر عمل اور زہر جنگ کی زیرت پر اس حال تک عمل کیا جائیں کہ جو مرضی نراض ہوتا ہے بندہ کے کوئی پروان نہیں تو پھر عقیدہ یہی ہوگا اللہ کے بعد سب سے زیادہ محبوب مجھے مصفیٰ ہے اگر محبت ہے نہیں تو پھر طریقے پہ کیسے چلیں گے فرمایا آپ کی اتباع کریں آپ کی پہروی کریں آپ کے قدم میں جھکے رہیں آپ کی بارگاہ میں منتظر رہے کب کون سا آڈر آتا ہے جیسے آئے چپ کر کے دیکھو نا جو محبوب بندے تھے انہوں نے کیا بھی ایسے ہی ابھی آپ کو میں کہوں میں کہتا نہیں مثال دے رہا ہوں میری کیا ہو کہاتے میں آپ کو کہوں اپنا گھر چھوڑ دو علاقہ چھوڑ دو شہر چھوڑ دو یہاں کے کاروبار چھوڑ دو سب کو چھوڑ دو کراچی چلے جو سارے بندے کہیں گے اس کے عقل کا علاج کروں مثال دینے میں کچھ نہیں ہوتا یہی جملے ہوں گا کہ نہیں ہوں گا اور فتح بھی ہوں نہیں اسی آبا نے کیسے کر دکھایا پورا یہی کلمات مصفحہ نے ادا فرمایتا فرمایا مکہ چھوڑ دو فیصل آباد اور مکہ میں زمین عثمان کا فرق ہے ہم فیصل آباد نہ چھوڑے انہوں نے مکہ چھوڑ دیا جہاں بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے اللہ کا جہاں روزانہ چھماچھم رحمتیں پرس رہی ہیں ہم چوبیس گھٹے زکر ازکار کریں وہ صرف ایک بار کہہ دیں شباہ اللہ تو ہمارے چوبیس گھٹوں میں ان کے ایک بار شباہ اللہ کا جو نے سبا پڑ جائے لاکھ کے برابر سمجھ آئیے فرمایا مکہ انہوں نے اس کے چھوڑ دیا فرمایا گھر بار بھی چھوڑ دو جہاں رسول اللہ چھوڑ دیئے فرمایا کاروں بار بھی چھوڑ دو یہ نہیں کہ مدینہ میں جا کے کام یہاں کرنے حال ہے عرص کی چھوڑ دی ہے فرمایا جو رشتہ دار نہیں مانتے نہ مجھے ان کو بھی یہ بھی نہیں پوچھا تھا ابے کو بھی چھوڑنے ہیں اممہ کو بھی چھوڑنے ہیں بیوی چھوڑنے ہیں بچے چھوڑنے ہیں اتنا قافی دار جو میرا نہیں آقا نے فرمایا جو رشتہ دار تمہارا جو رشتہ دار میرا غلام اس کو عرص کی چھوڑ دیا ہے دیکھو انہوں نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ وہ کیا کہے گا یہ کیا کہے گا وہ نراض ہو جائے گا یہ نراض ہو جائے گا ہمیں یہی چیزیں مخالفت پہ اُبھارتی ہیں ہمیں یہی چیزیں مخالفت پہ اُبھارتی ہیں جب آپ غور کریں گے معاشر تو صحابہ کیونکہ وہ اعلیٰ درجہ کے رسول پاک کے فتح بھی انہیں کے پیکر تھے بس جو سنتے گئے ہو گیا جی ہو گیا جی ہو گیا فرما چلو پھر چلے جی مکہ چھوڑ دیا رشتہ دار چھوڑ دیئے گھر بھار چھوڑ دیئے جناب کار اُبھار چھوڑ دیئے سب کچھ چھوڑ دیا کیونکہ جانتے تھے فتح بیونی کے بغیر گزارہ ہی نہیں مصطفیٰ کی معنی بغیر ہیں اگر صدیق عمر عثمان علی کا گزارہ نہیں تو میرا اور آپ کا کیسے ہو جائے گا ان نفوسِ قدسیہ کب مصطفیٰ کی معنی بغیر گزارہ نہیں ہوتا تو آج کے دو نمبر پیر کا کیسے گزارہ ہو جائے گا اور دو نمبر مرید کا کیسے گزارہ ہو جائے گا وہ دو نمبر مولویوں کا کیسے گزارہ ہو جائے گا لوگ کہتے ہیں کوئی نہیں خیر امام صاحب ہیں رب کعبہ کی قسم ہے امام ہے تو اپنی جگہ ہے امام بھی تو اسی وجہ سے ہے کہ مصطفیٰ کی شریعت میں چلتا ہے اگر وہ شریعت کی ہی دھجیاں اڑا دے تو آپ امام تو نہیں آپ تو فاسق کو فاجر ہیں امام ایک بہت بڑا منصب ہے امام کا معنی جتنے پیچھے کڑیں ان سب کا سرزار امام کا معنی اسلام نے کیا دیا جتنے جتنے بھی اس کی اقتدامیں آتے ہیں ان سب کا لوگوں یہ کیا ہے ان سب کا یہ رہبر ہے ان سب کا یہ پیشواہ ہے ان کا قائد ہے ان کا لیٹر ہے ایسے ہی مل جائے گا بندہ گناہ والے کام کرتا رہے شریعت کی مخالفت پہ چلتا رہے امام بن جائے گا لاکھ بار اپنے آپ کو امام کا ہے اگر شریعت کے مطابق نہیں چلتا تو وہ فاسق و فاجر ہے وہ سرداری کے قابل ہے یہ کوئی سیاست پر لی سرداری تھوڑی ہے یہ کوئی دنیا داری کی سرداری تھوڑی ہے یہ تو رسول پاک کی شریعت اس کو سردار بنا رہی ہے فرمایا اسلام میں یہ تمہارا سردار ہے شریعت میں تمہارا سردار ہے تمہارا رہبر ہے پیشواہ ہے اور رہبر کے اپنے کرتو تو شریعت کے خلاف ہوں پھر وہ پیشواہ ہو سکتا اس لئے کئی بار کا ہے کہ امام بھی دیکھ کے رکھایا ہر للو پنجو کو امام نہیں بنانے کی اجازت اور ہر کے پیچھے اللہ اکبر پہلے دیکھ لیا کوئی اس قابل ہے کہ اس کو بندہ اپنا سردار بنا سکتا اور کس طرح بنے کا سردار آپ کو پتہ یہ ہے جو مصطفیٰ کا نوکر بن جائے وہ امت کا سردار بن جاتا فتہ بے ہوں نہیں قرآن کہہ رہا میں تو نہیں کہہ رہا فتہ بے ہوں نہیں فرمایا اگر یہ دام ہے نا اور یہ اہدیو اور مشرقیم ہم جیسے لئے پوجہ کرتے ہیں کہ اللہ تک پہنچائیں گے فرمایا باطل ہے طریقہ اللہ تک پہنچنا ہے تو میری بارگاہ میں ہنا بڑے گا میری بارگاہ میں اللہ تک پہنچنے کا قرآن نے واحد طریقہ دیا ہے واحد راستہ بتائیں واحد گھر بتائیں واحد ذات بتائیں وہ ذات مصطفہ ہے فرمایا لوگو تم مصطفہ تک چلے مصطفہ پکڑ کے تمہیں رب تک پہنچا دیں گے پچھلے دنوں غوث پاک نے بھی یہی کہا تھا درس میں گزرا کہ سرکار اس بندے کی پروش کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں حالانکہ رب سب کچھ جانتا ہے جب رب کی بارگاہ تک پہنچانے قابل ہوتا ہے پکڑ کے پہنچاتے ہیں اللہ پوچھے کہ کون ہے کوئی سمجھ آئی ہے آخر وہ اس قابل ہوا تھا تو سرکار لے گئے نا اللہ پھر بھی فرماتا ہے میں تو اس کو کچھ نہیں سمجھتا آپ کے بغیرے یہ کون ہے یہ سرکار نے احس کی اللہ بڑا ضعیف تھا کمزور تھا بڑا ضعیف تھا کمزور تھا اعتقاد میں عمل میں نیک عمال کی دنیا میں میں نے اس کی کیا کیا پروش کیا میں لے کے آئے اے اللہ تیرا حبیب لے کے فرما ٹھیک ہے کوئی سمجھ آئی ہے کہ مصطفیٰ کے بغیر وہی بندہ ہے فرما یہ کون ہے اللہ کو نہیں بتا تھا کہ یہ بندہ نیک ہو کا ہے بتانا چاہتا ہے حبیب مور لگائیں گے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے اگر ان کی مور نہیں تو سارا کیتہ کر جائے تمہارے چہرے پہ عرض کی مالک تھا تو ضعیف لیکن میں نے اس کی پروش کیا فرما ٹھیک ہے آپ جو لے ہیں تو ٹھیک ہے تو سرکار کو قرآن یہ رکمہ دے رہا ہے رب تک پہنچ رہا ہے تو واحد ذات ہے ذات ہے وہ صرف ناروں کی حد تک نہیں فتہ بے اون ہوں فرما میری کیا کرنی ہوتی ہے چپ کر کے میرے پیچھے چلے آؤ تو یارسلہ پھر ہوتا کیا ہے فرما یو حبیبکم اللہ پھر اللہ اعلان کرتا ہے قرآن میں اس بندے کو میں نے اپنا محبوب بنا لیا ہے یا اے حبیب آپ کے اس امتی کو میں نے اپنا دوست بنا لیا ہے کون فرما رہا ہے اللہ مولند آباس کون فرما رہا ہے کیا فرما رہا ہے کہ یہ بندہ میرا محبوب اور دوست بن گیا ہے تو اللہ فرمائے یہ بندہ میرا دوست ہے اللہ فرمائے اس بندے سے مجھے پیار ہے اور میں کہوں میں اللہ کا دوست ہوں مجھے اللہ سے پیار ہے بتائیں دونوں میں ویلی اور کس جملے کیا ہے میرے یا اللہ کیا ہے اتنی سمجھ آئیے اب دوسرا جمل اللہ کس کو فرماتا ہے کہ یہ میرا دوست ہو گیا ہے ابھی آپ پڑھ چکے ہیں قرآن سے ابھی فتح بے اونی اللہ کس کو فرماتا ہے قرآن میں یہ میرا فتح بے اونی کس کو فرماتا ہے جس نے رسول پاک کی شریعت و سیرہ دبے بیچ میں کوئی بندہ تو نہیں داخل فرمایا کہ فلان آئے گا تو پھر اللہ تک پہنچو گے فرمایا ذات مصطفہ ہی کافی ہے ہاں اگر کوئی مزہ آرہے ذات مصطفہ مل جائے تو سمجھو پھر بات ایک ہی ہے کیونکہ یہ سرکار کا نوکر ہے اس کی ڈپٹی ہے نوکری پیش کر رہا ہے کہ لوگوں مصطفہ تک پہنچو راستہ یہ ہے اگر نیک بندے سے تعلق ہے تو وہ اس وجہ سے کہ وہ رسول اللہ کا نوکر ہے رسول پاک کا خادم ہے اور وہ ہمیں رسول پاک تک پہنچانے کے راستے اور طریقے اور نظریات بتاتا ہے کہ یہ کرو تو بندہ پہنچ جاتا ہے یہ کرو تو بندہ ان سے تعلق اس ایسیت کا ہوتا ہے رب تک پہنچانے کے لئے فرمایا بس میرا مابو بھی کافی فتہ بے اونی تم مصطفہ کی بات مان لو مصطفہ کی شریعت پہ چلو مصطفہ کی سیرت پہ چلو مصطفہ کی مبارک اسلام پہ عمل کرو تو پھر تمہیں کہنے کی ذلت نہیں ہے کہ ہم اللہ والے ہیں اللہ خود فرماتا ہے یہ میرے ہیں یہ جب یہ ہو گیا تو اتنا ہنچا منصف مل گیا ہے بندے کو کہ بندہ اللہ کا دوست بن گیا ہے تو یا اللہ اور بھی کچھ ہے فرمایا ہاں اور کیا ہے وَيَا وَفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكَ جب تم میرے بن گئے ہو میرے بننے کے لئے پہلے کس کو بننا بڑتا ہے اب اس نے بول نہیں رہے جس نے قرآن نے اس لفت دیا ہے شرم کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے فتہ بھی اونی ہوگا تو یہ بے پم اللہ ہوگا یحبب کم اللہ ہوگا تو یا غفر زنوبہ کم ہوگا تو گناہ تب معاف ہوتے ہیں جب بندہ اللہ کا دوست بنے اللہ کا دوست کوئی تب بنتا ہے جب بندہ غلامیں جب بندہ غلامیں اور غلامِ مصطبہ بننے کے لئے شریعت اور قرآن نے جو کہا وہ ناروں تک نہیں بندہ غلام بنتا بلکہ پوری پوری رسول پاک شریعت کی کیا کرنی بڑتی ہے پیروی کرنی بڑتی ہے کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں آپ مصطبہ کے طریقے پہ چل رہے ہیں دور سے بندہ گئے یار واقعی سرکار کا غلام مارا چہرہ دیکھے گا تو داری مبارک سے جیئے نماز کا ٹیم ہے تو سجدے میں رکھا ہوا ہے روزے آیا ہے تو روزے رکھے ہوا ہے حج فرد ہوا ہے تو سب کو چھوڑ کے حج پہ چلا گیا زکاة فرد ہوئی ہے تو اس نے سوچا ہی نہیں ہے کمایا تو میں نے تھا اس نے کہا اللہ کے حبیب کا حکم ہے بلہ ہم تو غلام غلام کا کام ہے آقا کی بات مانتے چلے جانا آقا کی بات بیوی کو پردہ کراتا ہے پچیوں کو پردہ لوگوں نے کہا یار محول تو دیتا ہے اس نے کہا ہم تو ان کو کچھ نہیں جانتے ہم تو مصطبہ کو جانتے ہیں مصطبہ کا آدھر ہے پردہ قیامت تک فرض ہے بیوی کو ایسے فنچنوں میں جانے سے روک دیتا ہے بیٹیوں کو روک دیتا ہے جہاں بے پردگی ہوتی ہے جہاں رسول اباق کی شریعت کی مخالبت ہوتی ہے لوگوں نے کہا یار قریبی رشتہ دار ہے اس نے کہا میرا رشتہ سب سے پہلے مصطبہ سے فتح بھی ہونا باقی سارے بعد میں ہیں وہ یار نراض ہو جائیں گے تیرے بھائی کے بیٹے کی شادی اور مرات اور جناب علیمہ وہ یار میں بھائی کو جا کروں میرا نزیق مصطبہ پہلے بھائی اگر اتنی مجھ سے محبت کرتا ہے تو مصطبہ کے طریقے کے مطابق عمل کے رمے چلا ہوں میری کوئی دشمنی تھوڑی ہے کاش کے مسلمانوں کو یہ نظریہ مل جانا تو بہت سارے گناہ کرنے والے ویسے ٹھیک ہو جائیں جب رشتہ داری بھائی کاٹ کر کے بیٹھے ہوں اے وہاں مرد ہے نا عورتوں میں ہماری عورتیں نہیں ہیں کھانا دینے گا مرد ہے نا وہاں نہیں آئی وہاں ناچ ہوا تو ہم گانے باجے ولیمے برات میں چلے تو ہم یہ ذرا کر کے دیکھیں نا رشتہ دار اگلا بندہ مجبورن گناہ چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے ہیں لیکن یہ تو خود کہتے ہیں یار کون چی کو عروض شادی ہونی ہوتی یہ شتونگڑے یہ ابلیس کی مانوی اولاد ہے جو آپ کو گناہوں کا مشورہ دیتی ہے یہ ابلیس کی مانوی اولاد یہ شیطان کی اور مانوی اولاد ہے جو آپ کو اللہ کی مخالفت والے کاموں پہ اُبھارتے ہیں جو آپ کو رسول پاک کی شریعت کی مخالفت کے ہیں آپ ان کو اپنے دوست نہ سمجھیں یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا دوست کون تھا اور دشمن کون تھا آج جن کو دوست سمجھ کے سب کچھ ان پر قربان کیا جارہا یہی کل تمہارے قربان میں ہاتھ سنے ڈال کے کھڑے ہمارے دوست فقط وہی ہے جو ہمیں مصطفا تک ملانے کی باتیں کرے جو ہمیں رسول پاک تک لے جانے کی باتیں کرے جو ہمیں اللہ کے حبیب تک پھیدنے کی باتیں کرے رب کعبہ کی قسم ہے وہ حبشہ کا کوئی غلامی کیوں نہ ہو ہمارا آقا بھی وہی ہے ہمارا مولا بھی وہی ہے ہمارا سردار کیونکہ یہ قرآن کا فیصلہ یہ حدیث کا فیصلہ ہم مانے نہ مانے اپنی قسمت قرآن تو یہی کہہ رہے ہیں حدیث تو یہی کہہ رہے ہیں تو اللہ کب بندے کے گناہ معاف فرماتا ہے جب بندہ اللہ کا دوست بندہ اور اللہ کا دوست بندہ کب بنتا ہے چھپ کر جاؤ جب بندہ رسول پاک اور غلامی کا مطلب ہے آپ کی شریعت پر آپ کے دیوں مبارک طریقوں پر تو اب سمجھ آئی کہ رسول پاک کتنے اونچے رسول پاک کا مقام اندللہ کتنے اونچے ہے بندہ رب کا بننا چاہتا ہے بندہ کہتا ہے میں رب کا دوست بننا چاہتا ہوں بندہ کہتا ہے میں اللہ کا ولی بننا چاہتا ہوں ولی کا دوست ہوتا ہے اولی اللہ اللہ کے دوست میں اللہ تک پہنچنا چاہتا ہوں رب فرماتا ہے پہلے غلام یا مصطفہ یعنی رب اس کو آنے ہی نہیں دیتا اپنی بارگاہ میں جو مصطفہ سے نشبت نہ رکھے جو مصطفہ کی بارگاہ میں نہ جھکے رب فرماتا ہے میری بارگاہ میں جھکنے کا بیدہ ہی نہیں کیونکہ فتح بھی ہوں پہلے مصطفہ کو جھکو ان کی ہر ہر آرڈر کو مانو جیسا کہ اگلی اتوار میں زندگی رہی تو قرآن ہی آ رہا فرما اگر مسلمان ہو تو مصطفہ کی ہر بات کو ماننا پڑے قرآن اللہ سے دعا ہے جیسا اونچا رب نے بنایا ہے مصطفہ کو اللہ نے جیسے ہمیں بہترین عقیدہ دیا کہ ہم اتنا ہی اونچا مانتے ہیں اللہ کرے کہ آخر سانس سکت ایسے ہی مانتے چلے جائے اور اپنے حبیب کی مبارک صیرت میں جب سب سے اونچا مان جانا یہ کوئی اکل مندی یہ جملہ سمجھ آئے آپ کہہ رہے ہے اللہ کے بات سب سے اونچے کون ہیں جن کو پتا ہے اللہ کے بات سب سے بڑے کون ہیں تو بندہ سب سے بڑا بیمان رسول پاک کو اور پھر جب بات ہے طریقوں پہ عمل کرنے کی سب سے بڑے کو چھوڑ دیں اور دنیا کے زلیل انسان یہودی عیسائی ہندو سکھ مشرع پت پرست ان کے طریقوں پہ اپنی زندگی گزارے تو وہ خود ہی سمجھے میں نے عقیدہ کیا رکھا تھا میں نے عمل کیا اللہ ہمیں جیسے اونچہ سمجھتے ہیں آپ کے طریقوں بھی اتنا اونچہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جب اتنا سمجھنے والے ہو جائیں گے یقین جانے پھر یہ خیال ہی نہیں آئے گا کون راز ہوتا ہے کون راز ہوتا ہے اس نے تو ایک ہی سمجھ مصطفیٰ کا طریقہ سب سے بلند بھالا ہے اب جو مرتا ہے وہ اپنے گھر مرے حمد مصطفیٰ کے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور پاک کی سچی اتباع نصیب فرمائے ایک مرتب صلاة خیر من النوم الصلاة خیر من من النوم نوم